بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کے لئے انہوں نے تین نام فائنل کر لیا ہے اس کے علاوہ کل سلامباد ہائی کورٹ میں چیرمن تحریک انصاف کے درخواستوں پر سمات ہونے گے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ شوڑیو میں موجود ہیں دوکٹر شاہد مسئول سلامبال لاؤکس اپ انتہائی اہم دن آج حکومت متحدہ حکومت کا آخری دن یعنی کل سے عبوری حکومت کے حوالے تمام تر اختیارات ہو جائیں گے اس کے علاوہ چیرمن تحریک انصاف کے درخواستوں پر بھی کل سلامب جمہوریت ہمیشہ نوزی ہوتی ہے جہاں ہوتی ہیں جمہوریتیں تو وہاں ایک نوز ہوتی ہے ایک تلاتم سا رہتا ہے امریکہ میں الیکشن ہوں انڈیا میں ہو رہے ہوں ایون ان ملکوں میں جہاں پہ ذرا تھوڑی سی آپ کہتے ہیں کہ کنٹرول جمہوریتیں ہیں جیسے ایران میں الیکشنز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک مطبع ایک لوگوں میں ایک ہوتا ہے کہ جی کون رہبر کے قریب ہے زیادہ یورپ میں آپ دیکھیں جہاں جہاں ہی لیکن تو یہ اس وقت آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ نوائزز ہیں بہت زیادہ چور ہو گا یہ وہ سارا اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے اس دفعہ طرح سے زیادہ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجہ آتے ہیں لیکن یہ کہ جو پندرویں ہماری قومی اسیمبلی ہے جو وہ اپنی مدد پوری کر رہی ہے پانچ سال کے اور پانچ سال مدد پوری کر کے وہ تعلیل ہو جائے گی پہلے آج کا کہا گیا تھا پھر وہ کل ہو گیا اب کل تو ہو گئی ہوگا کیونکہ وہ آج شہباز شریف صاحب نے وہ جی ایس کیو میں جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے بات کی شہدہ کے خاندان تھے وہاں بڑی طرح زیادہ ہیں اچھا اور اس میں اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ذرا اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی اور تحلیل ہونے کے بعد جو ہے وہ جو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اچھا رانا سنوالہ صاحب نے کہا تھا کہ آج دس وجہ تک اعلان ہو جائے گا لیکن وہ اعلان نہیں ہو سکا اس کی وجہ بڑی انٹرسٹنگ رہی اس کی وجہ یہ رہی کہ راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس ملاقات کا وقت نہیں آج تو راجہ ریاض صاحب نے جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد وہ ملاقات جو ہے وہ اب کل ہوگی راجہ ریاض صاحب سے اور کل ہوگی اور کل ہی زمری بھیجی جائے گی اور کل ہی وہ دخصت کریں گے اور کل اسیمبلی وہ نہیں کرتے تو اور تالیس گھنٹوں میں خود بخود ہو جائے صدا نہیں کرتے اچھا اس میں جب بات ہی ہے کہ نام چل رہے ہیں سارے چل رہے ہیں لیکن راجہ ریاض صاحب سے جب بات ہوئی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ میرے پاس جو نام ہے میں تو نہیں بتاؤں گا یہ تو ان میں سے میرا نام کوئی بھی نہیں ہے اب سوال وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو نام ہیں یہ سارے نام جو گھوم رہے ہیں یہ کیا شہباز شریف صاحب نے دیئے ہیں اس میں سے صرف ہمیں جو ہے وہ پتا چلا ہے کہ جی ایک تو ایم کیم نے بلکل کامرانٹرسوری صاحب کا نام آ گیا پھر نواز شریف صاحب کس کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جسٹس خلیور احمد حمد صاحب بڑا نام جو ان کا نام ان کی طرف سے آیا ہے جو بتایا گیا ہے اور پھر جسٹس محبول باکر صاحب بھی ہیں لیکن پھر جو ہے وہ یعنی نام دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ نام کہیں سے آئے گا نام کیا ہوگا کہ جہاں سے بھی جو بھی ہوگا کسی وایا کسی رستے آئے گا نا بلکل مطلب وہ ویا پیپلز پارٹی ہوگا ویا مسلم لیگ نون ہوگا اس طرح ادھر ہوگا ادھر سے آئے گا کیا ہے ابھی تک جتنے نام گھوم رہے ہیں یہ سارے وہ نام ہیں جو حکومت کی نکائے کے ہمارے پاس ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا جو کل بھی بات کی تھی کہ حویشہ کا نام کونسی پارٹی نہیں یہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ راج ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو کل بتاؤں گا میرے کہا نا اصل نام جو ہاں وہ راج ریاض صاحب کے پاس جو نام ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ انہوں نے کہا میرے ملاقات کا وقت نہیں ہے ہمم انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو پندروی اسیمبلی ہے یہ اچھا جو تحریک انصاف کے چیئرمن کے جو کیسز لگیں اس پر بات کرتے ہیں یہ پندروی اسیمبلی ہے یہ اس طرح سے کچھ عجب ساخت اس کی رہی پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا کہ اس میں سے ایک تو اس میں تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ایک فاورڈر بلوک بن گیا بیس ارہ کین الگ ہو گئے ایک سو اٹھاون تھے پی ٹی آئی کے تو ایک سو اٹھاون میں سے ایک بیس الگ ہو گئے فاورڈر بلوک بن گیا جس کے سربراہ راجریہ صاحب ہیں اور باقی جو ہیں وہ پیچھے جو ایک سو تیس یا جو بھی جو بھی نمبر ہے ان لوگوں کے استیفے جو ہیں وہ آخر تک ایک سوالیہ نشان رہا کہ ہو گئے ہیں نئی ہوئے ہو گئے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے وہ کیا ہوا کیا بنا اس میں دو اسیمبلیاں ٹوٹ گئیں اس میں کیا ہوتے گئے اب ایشو یہ ہے سارا کہ یہ جیسے تیسے جیسے تیسے کر کے اسیمبلی نے اپنی مدبری کی جو اب یہ نگرہ حکومت ظاہر ہے آہ اس کا اس کے سوال اس کے نام چل رہے ہیں بہت سارے لیکن یہ ہے کہ آہ جب اعلان ہوگا تو کل ہوگا چند گھنٹے خیریہ سے گزریں اللہ کل دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ جو تیریکی انصاف کے چیرمنٹ طابق وزیراعظم کے آہ حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں ان کے حوالے سے خبریں میں نے اب ان کے دوسرے وکلا سے پوچھا تو اب دیکھیں سینئر وکلا یہ جو بات ہے نا کہ سینئر وکلا کو آنا چاہیے میں نے کل بھی بات کی تھی پراپر ایسے موقعوں پہ اب ڈٹ کے سامنے آتی ہیں وکلا سینئر وکلا سینئر وکلا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فیس لے کے اور پھر ہٹ جائیں پیچھے اور آپ کہیں کہ جی مدد میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں سب اور یہ جو ہے وہ آہ عدالتوں میں نے اس وقت سینئر وکلا کو آ کے اور یعنی وہ سینئر وہ بھائی سینئر وکلا ہیں وہ جائیں وہ جا کے وہ کریں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس میں اب ایک اچھا جیسے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا نا کہ ان کو بتایا جاتا رہا کہ جی آپ جو ہیں وہ یہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے نہیں سنا آخر میں جا کے ایک تحریک استقام پارٹی میں اس میں سے ان لوگوں کو علیتہ کر رہا ہوں جن کے پہلے سے اختلاف تھے دیکھا جو جہ جانگیر ترین سالیم وہ پہلے سے تھے جو اقدم ہوگا نا وہ ابھی تک ان کا غالباً یہ خیال ہے کہ یہ دباؤ کے تھے دباؤ کیا ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر بندہ ادھر سے ادھر لگا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہی جو کلم نے بات کی تھی کہ وہ تو سب جیلوں میں پڑے ہیں یہ دباؤ میں آگئے بھئی کرپچن کے کہش تو وہ لیکن لیکن وہ تو جیلوں میں ہیں نا تو یہ سارے اچھا وہ ساتھی میں نے جو ہے وہ یعنی ایک عجیب سا وہ ایک نہیں ہوتا کہ قیادت کس کے پاس ہے وہ قیادت جو ہے وہ شامیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے پانچ کمیٹی ہے اب اس میں جو ہیں وہ وہ ملے گی فیصلہ کرے گی پھر وہ جائے گی لیکن وہ چیئرمن سے ہی ultimately بات چیت ہوگی جی حتمی فیصلہ وہی کریں گے تو پھر ان سے ملاقات کا ٹائم کیسے ملے گا ان کو اختیارات بھی نہیں ہے ان کو کوئی تسلیم بھی نہیں کر رہا مطلب کر بھی رہا ہے نہیں بھی کر رہا میں نے ہم سے کہا کہ یہ ہمارے محترم پولیٹیشنز ہیں بڑا اچھا ہے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے لیکن وہ ابھی تک ایک ابحام ہے وہ انہوں نے پھر پاس رکھی ہوئی چیزیں اب جو فیصلہ ان کے پاس ہے وہ ان سے ملاقات کا ہی مسئلہ اب یہاں پر جناب جیسے اسی طرح سے اب اس وقت بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو جناب ایک گروپ جو کہ بہت لائل گروپ ہے لائل اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے آہ وہ باہر آئیں اور باہر آنے کے بعد وہ عدالتوں میں باہر آئیں اور مطلب ہے کہ عدالتوں میں پیش ہو عدالتوں میں نہیں نہیں باہر آئیں باہر آئیں نا پہلے تو باہر آئیں اور ایک کی کوشش ہے کہ وہ اندر ہی رہیں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے ابھی بھی ہاں ہاں ابھی بھی وہ یہ آخری دنوں میں جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جو سوشل میڈیا یہ بھی کھلیں گی چیزیں بہت ساری اب وہ اس میں کیا ہے کہ مطلب جو لائل گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی باہر آئیں باہر آکے خود آئیں وقلا کو کیا جائے اور اس کے بعد جو کارکنان گرفتار ہیں یا باقی سارے ان کی مقدمات دالتوں میں جائیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ کیا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے یا وہ سر کٹوا دے اپنا بھائی یعنی یہ کیا یہ تو بھائی باہر ان کو لے کر آئیں وہ کہہ نہیں ان کو سر کٹوا حق کے لیے سر کٹوا دینا چاہیے لوگو ہر سر کٹوا دو ٹھیک ہے اور تاریخ میں امر ہو جاؤ سر کٹوا کے اپنا یعنی وہ ایک ایسی صورتحال بنا دی ہے کہ اس میں اب وہ سب یعنی یہ ڈسکشن ہے تو وہ کو وکیل بھی سوچ رہے ہیں کہ یا ایک منٹ ہیڑ جائیں یہ ہم جو ہیں وہ کہیں پتا چلا کہ یہ کون باتیں ہو رہی ہیں ہم کہ نہیں جی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ عدالتوں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے باہ نہیں سر کٹوا کے ایک تاریخ میں امر اب یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ سوچیں یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ تصور کریں نا اس وقت درائیس کھیل کو دیکھیں کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ بات کریں دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ادھر کے وہ ادھر کے ہیں وہ یہ وہ بلکل وہی ہو ہے جو یہ پارٹیاں نکلی ہیں نا اصل چیز کیا ہے کہ اس کے وکلا کی ٹیم تیار ہو عدالتوں میں اعتماد آئین اور قانون وہی بات اور بلکل جی عدالتیں ہیں لیکن وہ اچھا نہ کہا کہ ججوں کو ایک ایک خاص اسٹارٹ ہو رہی ہیں نا چیزیں یہ جج وہ جج آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہ کے جج جائبان کو گالیاں دے رہے ہو بیٹھے ہیں لوگ اور بیٹھے ہو انعالات میں اور عدالت بھی تو بڑا جہاں آپ کی عدالتوں میں بہت سارے کیسے ہیں بھی دیکھیں ذرا تھوڑے دنوں میں دیکھیں اور اس میں یہ ہے کہ عدالتیں ہیں بہت مقدم ہیں بالکل ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہی فیصلہ کریں گی آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا معملہ آخر میں کانٹ کا ہوا ہے عدالت لارزر بنچ بنے کا یہ جیسے میرا اپنا ذاتی رائے میں نے لوگ جو بڑے سلجے ہوئے وقلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آہ اپیل کل نہیں ڈالنی چاہیے تھی ٹھیک یہ اپیل ابھی ڈالنی چاہیے تھی سہولتوں کے حوالے سے اور عدیالہ جیل منطقلی یہ جو اپیل ڈال دی ہے نا کہ کل ادم قرار دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا آپشن آپ نے فورا نہیں اڑا دیا دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب کا مسئلہ کام پھنسا ہوا ہے یہ ہوا ہوا ہے کہ جی وہ ایک اپیل جو کانون سازی ہوئی ہے کہ جی ایک اپیل اور ہونی چاہیے دیکھیں یہ ایک دفعہ اب یہ ایک پورا جلدی لگاؤ جلدی کرو ایک دن جلدی لگا کہ سزا نکالو باہر نکال اور اگر فرض کریں ایک ایک سیچویشن ہے نا جتنے سینئر وقلہ ہیں یعنی سینئر وقلہ سے مراد میری جو سینسیبل یعنی ایک کمیونٹی ایگزیس کرتی ہے جنہیں سالہ سال سے سیاست دیکھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسے پیچھے ہیں ہم نے ہمارا خیال ہے کہ اس کو بہت ہائی کورٹ کا آپشن جو ہے نا ہائی کورٹ کا آپشن کہ سزا کو کل ادم قرار دیا جائے اس کے بہت سولیڈ گراؤنڈ کے اوپر تیاری کر کے پورا ایک پینل بننا چاہیے جس میں مطلب اگر منی اگر اسے آپ پوچھیں تو اس میں بابا ریوان صاحب عظر صدیق صاحب علی زفر صاحب آم حامد خان صاحب اس میں آہ یہ جو ینگ لوئیڈز ہیں شویب شاہین جتنے لوئیڈز ہیں ان سب کو ایک پینل بن کے اس کو اب وہ جلدی کرو جلدی کل کل دیکھو یہ ہو گیا یہ یہ کون ہو سکتا ہے یہ آپشن ہاتھ سے نکال دیں عدالت کا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آرام سے اس کو پرپیر کر کے دو دن لے کے لیکن پورے اس کے ساتھ تو یہاں پر بڑا معاملہ یہاں پر بھی چل رہا ہے اور آگے ایک بھرپور قانونی ٹیم چاہیے جو کہ نیپ کے کیسز کو نو مہی کے کیسز کو ان تمام کیسز کو میں لڑے ٹھیک ہے یہ جو آگے دیکھیں یہ جو آہ قانون سازی ہوئی ہے نا یہ قانون سازی جو ہوئی ہے کہ آہ تمام جو لوگ ہیں نو مہی میں وہ مقدمے صحیح بنے غلط بنے کس نے کیا کہیا کیا ان کو وکیل رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو یہ وکلا کو آنا پڑا اچھا اس کے بعد ایک نئی یہاں پہ آج مجھے کسی نے کہا میں نے کہا یہ کیا ہے وہ بظاہر بڑے میں عجیب میں آپ یقین کریں کہ ایک اتنی بڑی پاٹی پاپلر دنیا بھر میں اور جو یہ جو نیچے آہ ڈھانچا ہے تنظیمی آپس میں یہ پبلک میں نہیں بات کرتے ہیں نا لیکن اندر سے سب کو پتا ہے کہ ایک اس کا ایک اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کی مغبری کر رہا ہے وہ اس کی کر رہا ہے تو اور اس میں سب سے زیادہ جو یعنی پروپر اگر کوئی شخص وکٹم بنا نا بیچ میں جس سے بات بھی نہیں ہو سکی وہ میرا خاص سے شہباز گل تھے یہ میں آپ کو فرنکلی بتاؤں سے نہ میری بات ہوئی نہ میری ان سے کوئی بہت زیادہ ایک آدم ملاقاتیں ہیں ایک دو لیکن جب وہ اندر تھے تو اوہو تھوڑے دنوں کے بعد جو وہ باہر آئے تو وہ انہی شخصیات کے ساتھ کھڑے تھے جو ان کے ان کو پورا اندر کروانے میں کہ اور ایسے بیانات بھی آئے جو دیکھیں میں میں ان کے اب بہت سے ان کے طرز گفتگو سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے خیالات سے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو یہ وہ جو بات کرتے تھے نا کہ یہ مناسب نہیں ہیں اندر سازشی ہو رہی ہیں وہ پھر پی کے بس پی یا بندہ نکل کے خاموش ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر وہ ورڈ بینگ لینے کے چکروں میں لگے ہیں لوگ یا یہ ہے کہ پیسہ بنایا ہے کتنا لوگ ہونے ٹھیک ہے یہ جو لوئیڈز ینگ آئے اب یہ تو بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں ان کو پتا ہیں کچھ چیزیں ان کو پتا ہیں کچھ فائلز ان کے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہیں ایک پراپر پینل جو ہے ان کا اتنا بڑا جو لیگل فورم ہے پارٹی کا اس کا ایک لیگل فورم پورا بنا کے یہ نکلیں گے تو ان کا وہ جو اندر پڑے ہوئے ہیں لوگ یاسفین راشد وغیرہ تو یہ جو عدالتوں میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سب پہ ہم جو ہیں وہ جی یہ تو اعتماد ہی نہیں ہاں اس کو تو آپ نے مطلب ہے کہ وہ بنا دیا بالکل ہی تو بن مسئلہ ختم ہو گیا نا مطلب عدالتیں بھی دیکھیں نا آپ کہیں گے کہ جی حق و باطل کا معاملہ ہے تو حق یہ ہے تو وہ آپ باطل ہیں تو مطلب وہ عجیب وہ کہیں گے بھی دلائل دو کانونی دلائل دو یہ عجیب ایک situation یہ اور کڑی یہ کریئیٹ کس نے کی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ بھی خود ہی کھلیں گی چیزیں وہ جو چاہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہو جائے ٹیک ہے اور یہ within ہے within party ابھی بھی still party نہیں ہے ہم تو ہم تو تو اس کے اندر جو ہے نا اس میں میرا خیال ہے کہ حامد خان صاحب اگر آئیں درمیان میں علی زفر صاحب آئیں اور اور دیگر شخصیات حضر صدیق بابا ریبان صاحب یہ شخصیات آئیں سامنے اور وہ کریں بجائے اس کے کہ یہ chaos create ہو ٹیک ہے اور یہ سب اب لگ گئی لگ گئی میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو سو سمجھ کے کرنا چاہیتا ہے یہ option ختم ہو جائے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کیونکہ یہ اس میں اگر وہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اس کو retrial کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے لیکن high court option آپ کا ایک بڑا important ہوتا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر چیزیں تو آپ کو ابھی طریقے سے swim کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے ورنہ آپ کے options limited ہو جاتے ہیں اچھا تو اب آپ سوچیں نا کہ بھٹو صاحب کا کیس چل رہا ہو تو بھٹو صاحب کے تو سب یہ تھا کہ باہر آئیں کسی طرح سے اب اس وقت یہ ہو کہ نہیں اس سولی پہ ہی چڑھانا ہے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے پیپلز پارٹی کی کارکن یہ نعرے لگا رہے ہیں یہ بات ڈسکس بھی کر رہے ہیں یہ بحث ہو رہی ہیں آپ پہ proper تو میں سو دو تین لوگ کی بات سے نہیں میں نے کہا یہ چھوڑے ہیں اچھا پھر اس کے پاس کہتے ہیں کہ یہ جیل بھرو تحریح کبھی ختم تھوڑی ہوئی ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کا اعلان تھوڑی کیا تھا انہوں نے تو میں کہتے ہیں یہ جو لوگ گرفتار اس ہی میں ہو رہے ہیں میں نے کہا یار یہ ایک منٹ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا ہو گیا تو وہ ایک اس میں حتمی ان کی طرف سے میرا خیال تھا کہ ان کو چونکہ اندازہ تھا گرفتاری کا تو اس سے پہلے proper حکمت عملی وہ بنا کے جاتے لیکن وہ نہیں ہے اگر ہے تو وہ سامنے ہی بارہ آگے چلتے ہیں لیکن یہ معاملہ حل ہو جائے گا یہ حل ہو گیا عدالتیں کریں گی جیسے بھی ہو گا یہ حل ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس میں وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ وقلہ جو ہیں نا وہ سامنے آکے اور سینئر وقلہ جونئر وقلہ کے ساتھ اور وہ وقلہ جو بڑے نام جو ساتھ رہے ہیں تھرو آؤڑ جو گے ساتھ ساتھ دائیں بائیں دائیں وہ آئے نا آکے اور ان کو خانونی پیچوئی کیوں کہا آکے اور پھر اس کے بعد پتہ ہے ان کو نا انہوں نے ہے سارے اور باہر جو ہمارے یہ جہاں پر بھی اتنا بڑا ان کا ہے یعنی آپ ان کو نگال کے الیکشنز کی طرف لے کے جائیں بھائی آپ کیا ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ بہرحال بڑی عجیب صورتحال ہے لیکن یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی اس میں سے کوئی بھیجری کا رستان نکلے گا اکل آپ دیکھیں رات کو گیارہ بچ کے یعنی الیون فیفٹی نائن اسیمبلی پندر بھی اسیمبلی پاکستان کی تاریخ ہے اور اس میں وہی جو میں نے بات کی تھی غالی میں امکان یہ کہ شہباز شریف صورتحاللی توڑ دیں اور کیمنٹ بھی چلی جائے اور پھر اس کے بعد وہ کنٹینیو کریں دو چار دن پانچ دن تاکہ چودہ اگست کی تاکاری جو کہ چودہ اگست چودہ اگست ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ان قوموں سے پوچھا جائے جن کے پاس جہاں قومیں ہیں اور زمین نہیں ہیں اور آپ پھر پوری دنیا میں جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ زمین کے لیے کتنا کتنی لڑائی ہو رہی ہے یعنی قوم پوری قوم موجود ہے فلسطینی اور زمین نہیں ہے آپ ذرا سوچیں تو اللہ نے آپ کو زمین دی ہے اللہ نے آپ کو ایک دھرتی اللہ نے آپ کو ایک جگہ ایک نعمت دی ہے ٹھیک ہے لوگ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ پاسپورٹس ہی نہیں ہے کسی ملک کے ٹھیک ہے رنگ یہ ہیں ادھر ہزاروں ادھر فلسطینی ادھر یہ ادھر وہ گھوم رہے ہیں ادھر آپ دیکھیں یوکرین میں کیا حالات ہیں لینڈ کے جب زمین اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ پہلے تو اللہ کا شکر کریں کہ پرورد نگار تو نے کم سے کم ہمیں یہ زمین تو دی ہے جگہ تو دی ہے اچھی بری کیسی ہے کیا یہ بعد میں تکر پہلے تو اس نعمت کا شکر ادا کریں نا کہ آپ کو اللہ نے زمین دی ہے باقی آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ آپ نے اس میں فساد پھیلانا ہے آپ نے اس میں ترقید کرنی ہے آپ نے اس میں لڑنا ہے آپ نے سیاست جو کرنا ہے سارا لیکن مجموعی طور پہ جو ہے مجموعی طور پہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جی سے کہنا چاہتے ہیں نوائزی زیادہ ہیں چیزیں باقی اگر ان کو طریقے سے آگے کیا جائے تو وہ بہتری کی طرف جائیں حالات بہتری کی طرف جائیں گے الیکشنز کی طرف جائیں گے نا الیکشنز جو ہیں میں نے بھی کل بھی بات کی تھی کہ اس کے اندر اس میں غالباً اب ایک election commission اور supreme court of Pakistan tag کریں گے مل کے یہ جو چلنا شروع ہو گئے دو سال ایک سال مجھے نہیں پتا ہی کہاں سے چل رہی ہے نوے دن والے کے اندر وہ clarify کروائیں گے وہاں سے کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہو جائے گا بات آگے چل رہے گا بڑی important telephone call telephone call of the year کہ لیں یا چھے مہینے کہ لیں یا پانچ مہینے کہ لیں وہ ہوئی ہے اچھا اور وہ telephone call ہوئی ہے جو چائنا کے فورا منسٹر ہے وانگی اور سردائی لیو روف رشیا کے اور یہ telephone call ہوئی ہے اور اس telephone call بڑی important ہے important اس لئے ہے کہ بزاہر یہ جو سعودی ریویہ کے اندر سعودی ریویہ نے بڑی زبردست کوشش ہوئی ہے سعودی ریویہ ان ملکوں میں سے جو کہ اس وقت بڑا ایک اثر رکھتا ہے سارا اور چائنا اس میں شریک ہوا اور ایک اس میں زلنسکی صاحب تھے انہوں نے اپنے دس پوائنٹ پیش کیے وہ ظاہر وہ ان کے اپنا پوائنٹس ہیں کہ یہ تاثر بنا کہ جی شاید یہ سارا جو ہے یہ کوئی رشیا کے اگنسٹ ہو گئے اور چائنا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ گفتگ ہوئی دونوں وزراء خرجہ کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی دونوں طرف سے علامیہ جاری ہوئے یہ علامیہ جاری ہوا چائنا کی طرف سے بھی اور علامیہ جاری ہوا یہ ان کی طرف سے بھی رشیا کی طرف سے اور علامی جاری ہوئے اور دونوں نے یہ کہا کہ جی یہ یکرین کی جنگ پہ چائنہ کا ایک انڈیپینڈنٹ اپینین ہے یعنی چائنہ جو ہے اس نے سعودی اریف اس کانفرنس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی تیز ہو گئی تھی یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی تو اگلا جو راؤنڈ ہوگا اچھا ساتھی امریکہ کی طرف سے یہ تاثر آیا کہ جی ریشیا ان کی طرف سے بات ہوئی کہ ریشیا تو چاہتا ہی نہیں مذاکرات ہوں ریشیا نے فورن منسٹری نے آج کلیریف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات لیکن ہماری کنڈیشن پہ ہوں گے اس دوران وہ مزید مختلف علاقوں میں جو اسٹرن یکرین ہے وہاں پہ گولہ باری میزائل فائرنگ اور یہ سارا جو وہ سارا چل رہا ہے تو یہ اب اگلا آپشن غالباً یہ ہوگا کہ جس میں یعنی چائنہ نے اپنی پوزشن بلکل کلیریفائی کی کہ ہم ریشیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم صرف وہاں پہ گئے ہیں لیکن ہم ریشیا ہمارا وہ بارہ پوائنٹ کا اصل ہیں وہ بارہ پوائنٹ جو چائنہ لے کے چلا تھا یعنی چائنہ جو ہے وہ اپنی بات کروائے گا اس وقت اور ultimately چائنہ ہی کروائے گا کوئی چائنہ کے ساتھ پھر یہ گلوبل ساؤت باقی ممالک اور یورپ بھی اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ چائنہ ہی کروا کے یہ جان چھوٹے کسی طرح یہ امریکہ خود کہہ چکا ہے ٹھیک ہے کہ یوکرین کی جنگ پہ کسی طرح سے یہ ختم کروا کے یہ کیا جنگ شروع کرنا آسان اس کو ختم کرنا ایک عذاب تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جو ہے وہ ایک کمال ہوا ہے نائجر میں نائجر میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو حملہ ہونا تھا وہ حملہ تو ہوا نہیں کل ہم نے بات کی کہ وہ حملہ نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہائی لیول امریکن پرسنیلیٹی مطلب ہے کہ اب سمجھے میں اتنے اتنے ہائی لیول پہ اوفیشل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس وقت آم امریکہ کی کہ سٹیٹ دپارٹمنٹ کا نائجیری آنا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے جو 10 سلایڈ ہے ٹھیک ہے 10 سلایڈ US دپارٹمنٹ سٹیٹ یہ ہے کہ ایکٹنگ ڈپٹی سیکٹری جو وکٹوری نیو لینڈ اچھا وکٹوری نیو لینڈ جو ہے اس وقت ڈپٹی سیکٹری ہے یعنی آپ سمجھے کہ کیونکہ ونڈی شرمن ریٹائر ہو گئی ہے نا ونڈی شرمن ریٹائر ہو گئی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ نمبر ٹو ہے پوزیشن ٹھیک ہے یعنی انتھنی بلینکن کے بعد یہ ہے یعنی یہ سٹیٹ دپارٹمنٹ میں آپ سمجھے کہ نمبر ٹو ہے امریکہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ یہ سٹیٹ دپارٹمنٹ نے لکھا کہ جی یہ جو ٹین سلائڈ کیونکہ یہ خبر بڑی عجیب خبر ہے اس لیے اس کو یہاں دکھانا ضروری ہے یہ ٹین سلائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ایکٹنگ ڈپٹی سیکٹری نیو لینڈ ٹریپ ٹو نائجر اچھا نائجر تو وہ گئی نہیں ہم وہ نائجر گئی نہیں اچھا وہ نائجیریہ گئی ہے یہ گڑ بڑ اتنا گڑ بڑ گھٹالا ہے کہ میں نے اس کو دیکھیں گارڈین کیا کہہ رہا ہے کہ نائجر کے لوگوں نے ملنے سے انکار کر دیا نائن سلائڈ اچھا ہوا کیا گوف اپ نہیں ہوتا گوف اپ گوف اپ ٹوٹل گوف اپ یہ پہنچیں کہ میں جا رہی ہوں نائجر اور میں نائجر میں جاؤں گی اور وہ جو وہاں پہ آئے نائے نائے ٹھیک ہے جو وہاں پہ ملٹی کا ٹیک آؤور ہوا ہے تو ملٹی لیڈر سے میں بات کروں گی اور ان کو بڑے پورکشش کی سب کی آفرز کروں گی اور وہ دو منٹ کے دو مسئلہ رہی ہوا جائے وہاں سے اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ اس کے لئے نائجر جا رہی ہے وہ نائجر نے کہا کہ ہمارے متانہ میں تو اسپیس بندے ہماری ایر اسپیس ہمم اور نائجر کے ساتھ مالی بھی ہو بہرانہ فاسو بھی اب جناب یہ نائجریل اینڈ ہوئی یہ نائجریہ ہوتا ہے نائجر نائجر گئی نہیں اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ بھرائے کرم اس کو کلیر کرے یہ نائجر نہیں گئی اچھا اور اس کے بعد یہ جو ہیں یہ یعنی آپ دیکھیں نا یہ جو فرانس ٹوئنٹی فور کہہ رہا ہے یو ایس انوائی میٹس نائجر کو لیڈر یہ ملاقات نائجریہ میں ہوئی ہے نائجر وہ جائی نہیں پائیں لکھا ہوئے کہ نائجر گئی ہے وہ نہیں گئی نائجر یہ نائجریہ میں ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد جو وہ وہاں پر آہ انہوں نے کہا کے سوالی پائدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے نائجر فورٹین سلا ہяет نائجر جنتا ری باز ڈپلومیٹک آہ 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 اور آج و یقید ویڈ %Onوا slsung pointers by 74% in واپس job اچھا انہوں نے کہا کے جی آپ واپس چلی بعد یہ اتنا بڑا اس کے اوپر ملجہ نہیں پتا اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے کام کیا تھا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ نائجریہ آگئے ان کے تین آہ ملٹری آفیسز نائجیریا انہوں نے وکٹوریا نیولینڈ سے کہا کہ ہمارے ملک میں متانا نائجر متانا انہوں نے ریکویس کی کہ مجھے میری ملاقات کرا دیں محمد بوزان سے وکٹوریا نیولینڈ نے ریکویسٹ کی اس ریکویسٹ کو منع کر دیا انہوں نے انہوں نے کہا آپ ملک میں نہیں آسکتی ہیں تو آپ کیسے امریکن سیکٹری سٹیٹ وہاں سے واپس آئیں یعنی ڈپٹی سیکٹری سٹیٹ اور آنے کے بعد جو ہے اب یہ اتنا بڑا پلیٹیکل گوف اپ کیسے ہوا ہے کون سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ جو نائجیریا والا جو وہ تھا جو ان کا ایک عوض جو اتحاد بنا ہوا تھا نائجیریا جو کا ہیٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں وکٹوریا نیولینڈ کا لیول ہے یہ سیکٹری سٹیٹ آپ سمجھ لیں نا نیکس ٹو انتھنی بلنکن نائجر جا کے نائجر والا نے کہا وہ باہر ملنے سے انکار کر دی کیا گوف اپ ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ ملاقات ہی نہیں ہو پائی اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو حملہ نہیں کر رہے ایسا ہے کہ اب ہم جمعیرات کو نائجیریا نے کہا ہم جمعیرات کو دوبارہ ہی جلاس کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا وہ کیونکہ ان کو وہ اب ایشو یہ ہو گیا کہ آپس میں خانہ جنگی نہ ہو جائے امریکہ یہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آنے نہیں چاہیے تھا درمیان میں اس کی ورکنگ ہونی چاہیی تھی کہ کیا وہ ان کے آنے کے نتیجے میں کیا یہ مسئلہ ریزولف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ کہے جمپنگ ان فرائیپن ہمیشہ سے امریکہ نہیں کیا نہیں نہیں اس طرح کہا کیا امریکہ نے امریکہ بڑے طریقے سے ڈپلومیسی یہ تو فرائیپن میں کود گئے ہیں کہ میں نائجر جائیں نہیں پائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نائجیریا میں ملا آپ خبریں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نائجر نے کہا ہماری سپیس بند ہے اور وہ ساتھی وہ وفی چلے گئی اور نائجیریا سے ہوتے ہیں نائجیری ہاں نائجر کہیں نہیں ٹھیک ہے نائجر نے آنے نہیں دیا ان کو ایک بڑے کا وقت ہوئے صرف واپس آ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے مزید بات کریں گے یہ لوگ سارے اتر منیپور میں کیا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ایک بڑے کے ہاں پر منیپور ہریانہ کے ساتھ دونوں کو ملا کے کہ اب یہ جو ہریانہ میں منیپور وہ اور ساتھ اس میں کشبیر ایڈ آن ہونے لگے یہ مزاہرے سارے اب ایک ساتھ شروع ہوگئے اور اندر اونی بہاں سے نہیں امریکہ نے مضامت کر دی انڈیا کی منیپور جی منیپور پر کریچر آپ درافقہ لیں ٹھیک ہے سر واپس آ کے بات کرتے ہیں مزید ناظرین ایک بڑے ہمارے ساتھ رہی ہے ووکم بیک ناظرین جی روکصر اگر کل راجہ ریاض صاحب کی ملاقات ہے شہباز شدید صاحب سے تو کیا کل ہی نکرا وزیر آزم کے نام سامنے آئے گا کل ہی آئے گا پھر ظاہر ہے وہ راجہ ریاض صاحب نے آج آئے بات کی ہے تقریباً تمام میڈیا سے الگ الگ اور انہوں نے کہا کہ میں تو آج بھی جی ہو تو کل میں ملاقات کروں گا میں جو بات آپ سے کہنا ترہا ایک ہے بڑی یہ بڑی عجب ڈیویلیمنٹ ہے کہ اور بڑی آہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ترننگ پوائنٹ میں اس کو کہوں گا کیونکہ ایک معاملہ تو سکھوں کے حوالے سے چل رہا ہے برسہ برس سے کشمیری آہ جو ہیں وہ پریشان ہیں دلیت ہیں لیکن یہ ایک آہ وائس آب مارٹرز ایک بڑی عالمی تنظیم ہے وائس آب مارٹرز اور یہ سکسٹی سیون میں ایک آہ ان کے پریس تھے میں اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا نہیں کومنزم آہ کے دور میں جیل میں رکھ دیا تھا پھر ان کے لیے وہ یہ بنی جیو تھے وہ کرسینٹی کی طرف چلے گئے تھے یہ پوری دنیا میں جو آہ سکسٹین سلائیڈی یہ کرسٹین کی کہیں پر بھی پروسیکیوشن اگر ہو رہی ہوتی ہے مظالم ہو رہے ہوتے ہیں کرسٹین پہ تو یہ آواز اٹھاتی ہے اور بڑی موثر ہے پوری دنیا میں انٹرنیشن کرسٹین آرگنیزیشن کے ساتھ منسلے کے آئیے اب انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کرسٹین کے لیے ہسٹائل ہے ہسٹائل یہ کون کہہ رہا ہے وائس آب مارٹرز اور بڑی پارفل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی پارفل ہے بھی اس آرگنیزیشن کا انڈیا ہسٹائل ہے مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ سکھ بھی نہیں کہہ رہی کرسٹین کہہ رہے ہیں اور آر ایس ایس کے انڈر بیس پرسنٹ جو ہے انکریز دیکھا گیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہندویزم کی بات اور وہی نیشنلیزم کی بات اور پبلکلی اور پھر اس کو آگے ہم دیکھیں تو آگے بھی پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہندوز انہوں نے مختلف سٹیٹس میں پاس کر دیا ایکسٹریمیزم پہ چلے گئے یہ وہ سارا ہوم کمینگ دھر واپسی یہ وہ کر کے پورا انہوں نے اب یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بت سنیں آپ ہم انڈین ایکسپریس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں یہ سوال ہوا ٹھیک ہے اس ریپورٹ کے حوالے سے کہ جی یہ جو وائٹ ہاؤس کے آہ سوری اسٹیٹ دیپارٹمنٹ کی جو ترجمان ہے ٹھیک ہے میتھیو میلر ان سے پوچھا گیا کہ جی کرسٹینز کے اوپر کرسٹینز کے اوپر مسائل کھڑے ہیں فالنگ ریپورٹ کرسٹینز کی نون پروفٹ اورگنیزیشنز جس نے انڈیا کو ہسٹائل قرار دیئے کس کے لیے کرسٹینز کی بات ہو رہی ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے اس کو بہت اب کرسٹینز آگے یعنی دلیت مسلمان مسلمان سے کوئی بچا ہی نہیں ہے وہ مطلب ہے کہ میں تو مجھے سمجھ نہیں ڈلیت بھی نہیں اچھے پڑے لکھے لوگ جو ذرا سی بات کرتے ہیں ان کو پھانسی لگا دیتے ہیں مار کے پھینک دیتے ہیں عجیب طرف جا رہا ہے انڈیا اب وہ یو ایس نے امریکہ نے اس کو کر آپ اس کی وہ دیکھیں انڈیا نے ایکس پریس کی تو ہیڈ لائن یہ ہے دوبارہ ہم دکھا سکیں کہ انڈیا ریگلرلی ریزز ہیومن ڈائٹس کنسرنز انڈیا انہوں نے اب وہ مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس کو یہ یہ گلدستے ہوتے ہیں ایسی جو ملک ہوتے ہیں نا جہاں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہم فقر کرتے ہیں ہم پاکستان میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اتنے جو ہیں ہمارے صوبے ہیں اتنی دیکھو یہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کبھی اور جو نون اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں نون اسٹیٹ ایکٹرز انتہاب پسند ان کو پسند وہ مطلب اگر ہوں بھی تو وہ مطلب وہ کل ادموں نہ ہوں وہ کبھی اقتدار میں نہیں آ پاتے انڈیا میں عجیب صورتحال ہوئی ہے کہ ایک ایکسٹریمیس فورج جو ہے وہ پاور میں آ گئی ہے اور وہ اس ہیٹریٹ کو یوز کر رہی ہے مطلب یہ ایک سمجھ سے باہر ہے اچھا وہ منیپور میں پھر انگامیں ہو رہے ہیں منیپور کو یہ آسام رائیفلز یہ جو انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے کہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ جی آسام رائیفلز کو انہوں نے کہا تھا کہ ہٹا دیں یہ کوکیز نے کہا تھا کہ ان کو ہٹا دیں اور ان کا مطالبہ مان لیا اور سی آر اور یہ جو ہے وہ کوکیز کہہ رہے تھا آسام رائیفلز رہے ہیں میتیس کہہ رہے تھا ہٹا دیں انہوں نے میتیس کے بعد سن کے ہٹا دیا اور پھر دہ ہندو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ہے کرناٹک اب یہ کرناٹک کے اندر یہ حبالی اب یہ کہاں تک اب یہ میں نے آپ سے کہا نا یہ ہو گیا ہے منیپور سے یہ پروٹس کس کے اگنسٹ ہو رہا ہے سنیں ذرا منیپور وہ ایسٹ اور ہریانہ یعنی دونوں طرف اگر آپ سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیں تو یہ پروٹس جو ہے یہ ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں کر کون رہے ہیں کرسچنز یہ کرسچنز کی کرناٹک میں بہت بڑی پروٹسٹ ہوئی ہے اگنسٹ منیپور منیپور این ہریانہ وہ اکھٹے کر کے کرسچنز نکلیں جو اب اس کو کیا what is the plan اس کی کیونکہ اسٹریڈیجیکلی ایک ترمائل کریٹ ہو رہا ہے اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ جو ہیں اس کا سپلوبر کہاں تک جاتا ہے کیا جاتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح لیکن بہرحال بڑی عجیب سی بات ہے میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس کو وہ ٹھنڈا کر دیں گے وہ اسی ایم ایم کو اٹھا کے آگے پیچھے کر کے منیپور کو لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ بہت شکریہ روپسر پرگیم کا وقت ختم ہو رہے ہیں ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مجھے نال علی کی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی روپسر اپنا دوستوں شداروں گردنوہ کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی